پڑھتے ہیں آگلی خبر پر آگستہ ویسٹلینڈ ہیلیکاپٹر سوڈے سے جڑی ہوئی جس کے قطط گھٹالے معاملے میں بچو علیہ کرشن مشیل اس کی آج پٹے آلاونس کوٹ میں پیشی ہونی ہے بلکل اس کی جو ریماند تھی وہ ریماند کی جو ٹائم پیریٹ تھا وہ ختم ہو رہا ہے سیوی آئی کرشن مشیل کی کسٹڈی برہانے کی دلیلیں دیکھی اجیس پر کوٹ فیصلہ سنا سکتی ہے اور آپ کو بتا دے کہ کرشن مشیل کو اس کیس میں ایک اہم کڑی والا جا رہا ہے امید کی جاری ہے کہ اس کے جریعے سودے میں ہوئے پیسوں کی لیندر کے بارے میں کچھ اہم سراغ ہاتھ لگ سکتے ہیں یہ پورا ہیلیکاپٹر سودہ اس میں کرشن مشیل کو دو سو پچیس کروڑ روپے کی رشوت دینے کی بات سامنے آئی تھی چھتیس سو کروڑ روپے کا یہ سودہ بتایا جا رہا تھا اور اس سب میں اس وقت سے پوچھتا چل رہی ہے کیسی بے کوشش کرے گی کہ اس کی ریمان بڑھا پائے دیپک چاولہ مرتب جو چکے سیدھے سمر چاولہ مرتب جو چکے سیدھے ان کا رکت ہے سمر آج کیشن مشیل کی پیشی ہوگی ہے کتنے بجے کے آس پاس پیشی ہوگی اور سبیائی جاہی طور پر جس جارش کو لے کر آگے بڑھ رہی پوچھتا چھو اور اس کے پاس سوال ہوں گے ان دلیلوں کو آدھار بنا کر کسڑی اور بنھارے کے بان کرے گی جو بلکل ہم نے دیکھا تھا پہلی ہیئرنگ میں بھی یہی ہوا تھا جو بہر کے وقت پہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انہیں کورٹ میں پیش کرا جائے گا اب بات کریں ابھی تک تھی تو دست کن کی پسٹری کروڑ سی بی آئی کو مل چکی ہے سی بی آئی نے کوششنگ اندرشل اکسزاب کری ہے اور جو ابھی تک تھی نکل کے سامنے آئے وہی بنیاد ہوگی آج کورٹ میں جو رکھے گا سی بی آئی کی سی بی کشن مچھے رہے ہیں یہ انفرومیشن ہمیں ملی ہے اور اس سے آگے انویسٹی گیل کرنے کے لئے ہمیں اور دن کی کسٹری چاہیے اب میں آپ کو یاد کرتے ہیں یہ پچھوی یہ رہی ہے چلیے سمر فلحال ہم سے جھوڑنے کے لئے جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ سمر آبار ساتھ جھوڑے رہے تھے جو جانکاری دے رہے تھے اور آج پاٹیالہ اس کورٹ میں دوپہر کے آس پاس جو ہے پیشی ہو سکتی گئی کسٹری بہان کے مانگ کرے گی یہ اس پورے معاملے کو دیکھیں کشن مشل سے نکلنے والی باتیں ساری چین کو ملانے میں کارگر ثابت ہوں گے پتہ چلے گا کہ اگر رشفت دی گئی اتنی سارے تو کہاں کہاں کس کس کے پاس گئی